ہمارے پاس کارڈ بورڈ تو آج ہم اسی کارڈ بورڈ یوز کر کے بنانے والے فکشیوں کے لیے ہونسلہ یعنی فکشیوں کا گھر تو اس سے پہلے ہم نے فکشیوں کے لیے رانہ پانی کی بحثتہ کی تھی اور آج بنا رہے اس کارڈ بورڈ سے فکشیوں کا ہاؤس یعنی برڈ ساؤس تو سلیے فڈا پڑ بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے گیا کرتے ہیں اس کارڈ بورڈ گو کارڈ ہے کینسی سے تو فائنلی گائز یہ دیکھ یہ پورا کٹ چکا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سبھی پاک کو الگ الگ کارڈ دیتے ہیں اس کو یہاں سے کارڈ دیتے ہیں اور ادھر سے بھی کارڈ دیتے ہیں پیچھے یہ بچا اس کو بھی کارڈ دیتے ہیں تو فائنلی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو کارڈ دیا الگ الگ بھاگ میں اب ہم بکشیوں کا گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو فائنلی گائز بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں برس اور اس کا بیس دونوں کو کارڈ دیتے ہیں تو یہ تو کٹ چکا ہے اور یہ ابن چکا ہے ہمارا بیس اسی پر بنے گا بکشیوں کا گھر تو اس کو ہم نے تیس تیس سینٹی میٹر مارکنگ کر لیے اور اس کو اب خینستہ بیس میں لائن اور کینسی سے ایک کارڈ دیتے ہیں تو اس کے بن چکے دو بھاگ اور اب اس کو لگیں گے اس بیس کے اوپر تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس برڈ ہاؤس کو کچھ اس پرکار بنائیں گے یہ دے گئے اس پرکار تو اس سے پہلے ہم ایکسٹا پارٹ کو کارڈ دیتے ہیں تاکہ چپکانے میں ہمیں آسانی ہو تو اب اس کو چپکائیں گے کچھ اس پرکار تو اس سے پہلے ہم اس کو ٹیپ سے چپکاتے ہیں اوپر والا پارٹ یہ تو ویسے وارس میں بیٹر ہو جائے گا خراب اس لیے ہم اس کو بناتے ہیں وارٹ پروف تو وارٹ پروف بنانے کے لیے ہم اس کو پورا ٹیپ سے چپکاتے ہیں یعنی اس کے اوپر پورے میں ٹیپ لپیٹ دیتے ہیں تاکہ یہ وارٹ پروف ہو جائے تو فاند لگائز یہ اوپر کا پارٹ تو ہو چکا ہے وارٹ پروف اب اس بیس کو بھی وارٹ پروف کر دیتے ہیں تو ہمارے وارٹ پروف بن چکا ہے تو پہلے اس کے اوپر والے باہ کو کرتے ہیں سیٹ تو یہ لگ بگ کچھ اس پرکار ہوگا اب ہمیں اس گھر کے سائیڈ والی دیوارے بنانی ہے اس کے لیے ہم اس کا لے لیتے ہیں تو فاند لگائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس گھر کے دونوں دیوارے سائیڈ والی کے لیے کارڈ بوٹ گئے ماپ گھر کے کارڈ لیے جو کی کچھ اس پرکار دیکھتے ہیں اور دو آل کر دی ہے ایک 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 جو کی اس پرکار سیٹ ہو جائے گا تو فاند لی اس کو کرتے ہیں سیٹ حد تک آپ ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو یا پاکشیو کے گھر کے لیے ایک لائک ٹو بنتا ہے تو ملتے ہیں یہ پورا سیٹ کرنے کے بعد تو فاند لگائز آپ دیکھ سکتے ہیں پاکشیو کا گھر یعنی برڈ ساوس کارپی مہنت کے بعد تیار ہو چکا ہے جو کی کچھ اس پرکار دیکھتا ہے جو کی آپ نے دیکھ لیا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے دو رگوی ہے دروازے ایک ادھر اور ایک ادھر تو یہ تو ہو گیا پورا بن کا تیار اور ہاں گائز یہ وارٹرپروپ ہے وارش میں نہیں بھیگے گا کیونکہ ہم نے اس پر پوری طرح ٹیپ چپکا دیا ہے تو اب ہانلی چلتے ہیں باہر اور ٹانگتے ہیں پیڑ کے نیچے ٹانگنے کے لیے ہم ایک پائپ کا یوز کرتے ہیں جو کی اس میں ڈالتے ہیں اندر پیڑ کے نیچے کو اس پرکار ٹانگ دیں گے تو سلے چلتے ہیں باہر چلو بھئی دیکھا تو گائز ہم آج چکے پیڑ کے پاس اور اس پکشیوں کے گھر کو ٹانگتے ہیں اس پیڑ کے نیچے یعنی کہ ساکہ کے اوپر بان دیتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز ہم نے اس پیڑ کے نیچے بان دیا پکشیوں کا گھر اور یہ بھی ہوا سن رہے اس لیے تھوڑا اٹھ رہا ہے تو فانیل گائز پکشیوں کا گھر بنا کر فیار ہو چکے ہیں اور اب پکشی اس کے اندر آرام پہ رہ سکتے ہیں تو ہمارا آئیڈیا کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے ضرور باتے ہیں آپ ہی اس پرکار گھر بنا سکتے ہیں پکشیوں کے لیے تو فانیل آج کے لیے بھی اس پر نیچے ہیں میسر انگلی اس پرکار کے ویڈیو کے ساتھ تک جے اند جے بھارت